جب دماغ میں ایک ہی حیال رہے گا اس کو ہم مائنڈ سمptom کہتے ہیں ایک حیال ایسا جو اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا اس کے شہر سے نہیں نکل رہا اس کے لا شہر سے نہیں نکل رہا اور ہر وقت کو یہ سمجھتا ہے گھر میں ہے تو وہ سب سے بہتر ہے باہر ہے تو وہ سب سے بہتر ہے دس جگہ بھی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے اور دوسرے سب سے جو نہیں ہے اس کو sense of superiority بھی کہا سکتے ہیں اور یہ ہمارے عام ہے اس کی دوائی ہے اس کی میڈیسن ہے پراتینا اس کی میڈیسن ہے پریڈیوم اس کی میڈیسن ہے لائکو پولیوم لائکو پولیوم کا پیشنٹ اپنے کام میں شیک ہوگا اگر وہ تیچر ہے کلاس کا تیچر ہوگا زبردر لیکچر آر ہوگا زبردر لیکچر دے گا لیکن جا کے اگر کسی بوچی کے پاس بیٹھے گا اس کو بتائے گا یہ ایسے سی ہو یا ایسے سی ہو یا ایسے اگر کوئی ایسا پہ ہمارے پر پیشن آتے ہیں ابھی آپ بیٹھے ہیں اس نے آپ کو چھے پیپر دیئے میرے ٹیسٹ کر لیں چیک کر لیں میرے ٹیسٹ ہے ابھی اب تیس دیکھیں تو وہ بتانا شروع ہو جائے جیسے وہ آپ سے بڑا ڈاکٹر ہے اس کا دیکھنی یہ یوری اتنا زیادہ ہو گیا ڈاکٹر نہیں ہے تیچر ہو سکتا ہے کرا دکھو سکتا ہے آپ کو پڑھا رہا ہے جب اس قسم کا بندہ آئے گا ڈاکٹر ہے تو اس کو تکلیف جو برزی ہو اس کو سمٹم جو مرضی ہوں ہم ایبیلیویشن ہمیں پتا ہے لیکن ایبیلیویشن پہ ڈیاغنوزٹک ہم نہیں کر سکتے اگر ہم اس پر ڈیاغنوزز کریں گے تو ہم حلط ہو جائیں اگر ہم صرف میڈیکل ٹانس پہ ڈیاغنوز کریں گے سپوز ٹانسلائٹس پہ صرف اگر ہم ٹانسلائٹس پہ علاج کریں گے تو ہم سے ہم جب ٹانسلائٹس کو دیکھ کے بریز کو دیکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں اب اگر ٹانسلز کا بچہ ایک آپ کے پاس آتا ہے اس کے ٹانسلز انفلیم ہیں ٹانسلائٹس ہے جہاں لارج ٹانسلز ہیں اور بچہ وہ آپ سے آکے آپ کا انٹریویشن شروع کر دیتا ہے یہ بچے ہوتے نا جو میری بین ہے یہ بھی نہیں کھاتی یہ جو میری بین ہے یہ تو انڈا کھاتی نہیں ہے جو میرا بھائیا وہ کھاتا ہے میرے ابو جو امی کو ایسے کہتے ہیں میری امی یہ کہتی ہی وہ آپ کو پرانچہ ایک برہنچہ برہنچہ برہٹا کارب کا مریض نہیں ہوگا جو آپ سے شرمائی نہیں رہا برہنچہ کی پہلی سیمٹم ہے شاہنیس بیشفول تو جب وہ ایکٹیو ہے وہ آپ سے شرمائی نہیں رہا وہ آپ سے بھی سوال رہا ہے تو کیسے ہوگا یا جس بچے کو سردی زیادہ لگتی ہے کہ وہ جلدی کپڑے پہنتا ہے موٹے بات کپڑے پہنتا ہے کہتا پکھا بن کر ہو وہ بریٹا کاف سے ٹھیک نہیں ہوگا حالانکہ بریٹا کاف ورس بائی کولڈ ہے لیکن وہ گلے کے لیے اس کا میکسیم جو سیپٹم ہے ورس بائی کولڈ اس کے تھراؤٹ کے لیے ہے اس کے ٹانسز کے لیے ہے اس کے فرنجیٹس کے لیے ہے فولی کولٹ ٹانسلائٹس کے لیے ہے فولی کولٹ فرنجیٹس کے لیے ہو سکتا ہے لیکن بیسک اس کی مائنڈ دیکھیں گے کہ مائنڈ کیا کہا رہا ہے کہاں اگر وہ آپ کے جواب بھی نہیں دے رہا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں گلہ دکھاؤ موں کھلو یار گلہ دکھاؤ وہ موں ہی نیچے کیا ہوا ہے آنکھیں نہیں آپ سے ملا رہا تو اس کی دوائی بریٹا کا اور پھر بریٹا کا آپ کے بعد دیکھیں کہ اس کا میعاز کون سا بن رہا ہے کاز کون سا بن رہا ہے خاندان میں ہے اس کو فیملی سے چلا آ رہا ہے انہیلٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح مائنڈ کے بغیر ہمیں پیسے نہیں چل سکتی کسی مرض بھی نہیں چند سال ترے میرے پاس آ جائے دوسرے سکول آف تھوٹ کے داکٹر سے ہماری کمپنی میں بیٹھے تو میں نے جب کہا مائنڈ کے بغیر آپ امرجنسی کیس بھی نہیں چلے گا وہ ادران ہوگی سکتی امرجنسی کیس بھی مائنڈ کے بغیر نہیں چلے گا کسی کی چانگ چھوٹ گی ہے وہاں بھی مائنڈ آئے گا آپ چائے پر اثر کر لیں چائے پلیٹے ڈال دیں اس کی ہڈی نہیں جڑے گی دو میلے میں جب آپ اس کی مائنڈ کو دیکھ کے ساتھ دعائی دیں گے اگر آپ شروع بھی اس کو دیں گے سفائٹم دے دیں گے آپ روٹا دے دیں گے آپ آرمیکہ دے دیں گے وہ سکتا اس کی درد ہی نہ کام ہو آپ کہیں گے آرمیکہ کام نہیں کرتی روٹا کے بارے میں لکھا ہے یہ بڑی زبردست ہے سویلنگ آف پریوسٹیم کی سب سے بہتر دعائی روٹا ہے انفلیمیشن آف پریوسٹیم کی تو پوری کام کر رہے نہیں کر رہے سفائٹم میں وہ نہیں کر رہے اکثر میں اس پر نہیں کام کرتی آپ آرمیکہ دیں گے بڑا در رہے میں گیرہوں مجھے چوڑ لگی آگے در کہے گی کوئی فرق نہیں پڑا حالانکہ آپ لکھا مشہور تو آنے چھوڑ لگی کوئی شکل نہیں لیکن جو ٹھیک دیئے مائن تو دیکھے نا اگر وہ غصے والا ہے اگر وہ زدی ہے اگر وہ اور زدی ہے تو پہلے اس کو لیکسز دے گی پہلے اس کو لکس دے گی پہلے اس کو کیموں ملا دے گی بچہ ہے وہ زدی ہوتا ہے آپ کیموں ملا دے گا لکھا دے اسی بات اگرے در آگے در آگے دردے میں رفتی ہوگی ہمارے پر لاسٹ کیس پر کیس آتے ہیں کینسر کے کیس ہیں کینسر پین بڑی شدید ہوتی ہے شیارٹک پین بڑی شدید ہوتی ہے چوتھک بڑی شدید ہوتی ہے ایرک بڑی شدید ہوتی ہے دعائیں لیکن ہم دیتے ہیں فرمی پڑھتا اگر پہلی دفعہ نہیں فرق پڑھا اس کو لازمی اس کے مائنڈ پہ آگے ہیں کہ یہ اگر اس کو چوتھک ہو رہی ہے اس کا مزاج کیسا ہے آپ مزاج دے کے وہ دے دیں تیمپرامنٹ سن کے اگری دعائی وہ ہی دے 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 کہ وہ کام کرے گی مائنڈ کے بغیر وہ بھی پرسک میں کام جابی بھی ہوگی اور اگر آپ کے پاس پیشنٹ ہے دس یا پیشنٹ ہے دو سو اگر مائنڈ نہیں چلا رہے تو آپ آپ کر رہے آپ پیلی ایشن تو کر رہے ہیں وقتی افاقہ تو کر رہے ہیں جیسے دوسری دعائیوں سے وقتی افاقہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایک ہومیوپیڈ ڈاکٹر ہے بیٹھا ہے کسی محلے میں اس کے پاس بھی لاعلاج امراض والے بریز آ رہے ہیں جبکہ ایک پڑا لکھا ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر جس کو ہم جی پی کہتے ہیں ان کے پاس نظرہ زکام خانسی ڈائریا یہ بیماریاں آ رہی ہیں ان کے پاس لاعلاج بیماریاں نہیں جاتے اور مزے کی بات ہے ڈاکٹر ہے وہ بھئی کوئی آج یہ جرکان ہو گیا ہے ریفر ٹو بیڈیکل سپیشلس ہڈیوں کو اتنی ہو رہی ہے ریفر ٹو جناب آپ کے پاس کینسل ہو گیا ریفر ٹو انکالوجی یہ کانفیڈنس ہومیوپیٹس میں ہے اور ہومیوپیٹس کے پاس نہ اتنے بخار آتے ہیں نہ اتنے ڈائری آتے ہیں نہ نظرز کام آ رہا ہے نہ نمونیاں آ رہا ہے نہ الرجی آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں اس بوسم میں ڈاکٹر دوسرے جو ان کے کونک بھرے ہوتے ہیں انہوں نے ایک انجیکشن لگانا ہے دو گولیاں دینی ہے ایک صرف دینے ہیں جاؤ جی لے بخار اترا ہوگا اور وہی بخار اگر وہ سپریس ہوگا کسی غلط دوائی سے کسی تیز دوائی سے کسی براڈ سپیکٹر دوائی سے تو وہ کل کو ٹائف ایڈ پڑھے گا ٹائف ایڈ پھر بار بار ہوگا پھر ٹائف ایڈ ان کے ہاتھ کبھی نہیں رہے گا پھر وہ مجبوراں کسی دوسرے ڈاکٹر پر پاس جائیں گے پھر مجبوراں کسی اومیوپیت کے پاس آئے گی ٹائف ایڈ نہیں ہوتا رہا اس کو ٹائف ایڈ دیا اور ٹائف ایڈ بھی تاب ہوترے گا جب آپ مائنڈ کے سنٹرم دیں گے ملیریا بھی تاب ہوترے گا جب آپ مائنڈ کے سنٹرم دیں گے اس لیے مائنڈ کو ضرور جان میں رکھیں پھر اس کی اگریبیشن دیکھیں پھر اس کی ساری ملیرٹیز دیکھیں اور پھر اس کی روڈ کالز دیکھیں آپ دوائی دے درست انشاءاللہ کامجابی ہوگی